موسیقی 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 آپ کو تعالی مجھے کتاب نہیںары د پک نیکنی ہے یہی کچھ بٹیеле �� رکھلو نہیں کہا اس لیے مجھے جات پتہ صرف یک کو چvous اگران ہے وہ کچاتے پی junt چلاؤِ لائے نا haben خواب ہے یہ نگنے کو جان نگنے کیا کچھ نے خواب ہے اس کے لیے صرف یک کہ وہ ہے نہیں کہا اس لیے اگرس لشر ہیں اس لres نیسل is اس کے ر Bewegive ہیں ایسے چلانے سے نہیں چلانے چلانے سے نہیں چلانے مجھے بتائیے سر پہلی لائن میں آپ نے کہا کہ آپ نے ہندوستان میں جا کے لوگوں سے پوچھو آپ کہاں بیٹھے ہیں سر میں جمہو کشمیر میں بیٹھا ہوں جمہو کشمیر کہاں ہے سر جمہو کشمیر میں سرینگر میں جمہو کشمیر ایک دسپیوٹی ٹیٹری ہے جو ایجنڈا ہے لسان 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 کوئی بھی دسپیوٹر نہیں ہے آپ دن کو دن نہیں کہیں ایک منٹ ایک منٹ بابرکادری بابرکادری ایک سوال کا اور جواب دے دو پھر میں مشروب کے پاس آم ایک سوال کا اور جواب دے دو بابرکادری ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بابرکادری منان وانی کے جنازے میں تو نہیں گئے تھے دکھ جتا نے گئے تھے کیا اگر جانا بھی کوئی حرج نہیں تھا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا یہاں پہ حالات خراب تھے یہاں پہ گاڑیا بھی نہیں چل رہی تھی باقی جاتے ہیں شرم آنی چاہیے بابرکادری شرمناک یہ ہمارا فرض ہے کیا فرض ہے آپ کا کیوں کیا فرض ہے چلوی کیا فرض ہے دیش کے پردی کیا فرض ہے بابرکادری ایز اینڈیا نام کا کیا فرض ہے وہ ہمارا بچہ تھا کشمیر کا بچہ تھا کشمیر کے فرانی جنتے ہیں سر کشم پتہ ہے آجی کو کشم پتہ ہے آجی کو بولنے دیجئے سر ایسے لوگوں سے سر پولنٹیشن نہیں جیت پاتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایسے پڑھنے کی لئے اجازت لینی ہے بابرکادری میں آپ سے دو تین بار پوچھ چکا ہوں آج لائے وہ پاسپورٹ آپ جو بھارت کا نہیں ہے اور آپ کی جیب میں ہو آپ لائے آج وہ پین کارٹ جو بھارت کا نہیں ہے اور آپ کا ہو جناب آپ یہاں سے پاسپورٹ بنائیں گے آپ اپنے پاسپورٹ نہیں کالو دیکھیں صاحب بابری بابرکادری دیکھیں جبوین کشمیر بھارت کا ٹوٹا ہے اس پر جرائیں گے کچھ لوگ پاکستان نے پانے ہیں وہ لوگ پاکستان کی بھاشا بولتے ہیں وہ پاکستان کے ایجنڈا کو یہاں پہ چلاتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو اور گاؤنڈ ورکر جیرے انہوں میں آپ لوگ آ جاتے ہو آپ ایک مقید کے پیسے آو لیکن ایک اور گاؤنڈ ورکر ہو سر بابرکادری اٹھ گئے بابرکادری اٹھ گئے پاسپورٹ لاؤ پاکستان سے پین کارٹ بنواؤ پاکستان سے تنخا لاؤ وہی جا کے بس جاؤ پاکستان میں جا کے کیس لڑو جیو ٹی وی بیٹھو ہم ار روز جانے دیں گے زیب نہیں بیٹھو آ دیکھیں ایسے بات نہیں دیکھیں گمراہ کرنے کے لیے اس دیش میں بہت لوگ ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس پورے کیس سے سیکھنی چاہیے جمہو ان کشمیر میں الیکشنز ہو رہے تھے ہمیں یہ جو دونوں ہاتھ سے ہوئے ہیں اس پر سکت سے سکت کاروائی کرنی چاہیے تھی سوچ سمجھے اور خاص کر خاص کر اس کے پیچھے جو یہ بنانوانی کا جو کیس ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے جنوری سے اب تک اس پر پوری انویسٹیگیشن نہیں کی ان سے پوچھا جائے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی چکہ کیونکہ آئی ایس آئی چاہتا ہے میں پہلی بھی کہہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جو بھارت کا دھڑا ہے جو بھارت کا سینٹرل انڈیا ہے اس میں کسی طرح وہ پیچھڑ فیل ہے اور وہ ہمارے جو نویو کے جو نادان ہیں نوجوان اس کو کمرہ کرنا چاہتا ہے now I'll come to مشکور مشکور پرشاہ سن نے کیا کیا تھا ایمیو پرشاہ سن نے جب جنوری سے پتا چل گیا تھا انویسٹیگیشن کیسے ہوا تھا کیا مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل بتا پائیں گیا اس کے بعد میں روحی چل کے پاس آؤں گے کیونکہ تین سال کشمیر پرشاہ سن نے سب سے پہلا قدم سب سے پہلا قدم سب سے پہلا قدم اور تھوست قدم پرشاہ پرشاہ سن نے یہ اٹھایا جنوری میں جیسے ہی معلوم چلا پرشاہ سن نے فوراں اس کو یونیورسٹی رول سے سسپینڈ کیا اس کو ایکسپل کیا یونیورسٹی سے اور اس کے بعد جتنا بھی سہیوگ ہو سکتا تھا جس طرح سے انویسٹیگیشن میں ہم لوگوں نے پوری طرح سے سہیوگ کیا اور ہم نے خود پتر لکھا دیش کے پردھان منتری کو ہوم منسٹر کو چیف منسٹر جمہ کشمیر کو چونکہ اس ٹائم پہ بی جی پی پی ڈی پی کی گڑ بندن کی سرکار تھی ڈی جی پی کشمیر کو کہ ایسے ایک مندان والی نام کا ایک شخص ہے جو کہ کیمپس سے میسنگ ہے اور اس کے اوپر میڈیا کی ریپورٹس آئی ہے کہ وہ حجم مجاہدین جو ان کے اس کی جانچ کی جائے پروپرلی اور اس پہ جو ہے سخت سخت کاروائی کی جائے اس کا لیٹر کا کوئی جواب آج تک نہیں پردھان منتری کاریالے سے آئے بشکور جی مجھے لگتا ہے پہلے تو آپ اس بات کا جواب دیجئے ایک چیز ارے سنیے بات سنیے آپ لوگوں نے جس طریقے سے وہاں پر ارے ایتھر سنیے جنگل کی بات آئی اور اس کے بعد جب یہاں پہ کندولین سمیٹی آگیا آج جب بھارت کے تکڑے کرنے کی نارا ہوا پر لگے تو آپ کیوں نہیں ہوگی تکڑے کرنے کے کھڑا ہوئے تب تو ازارہ و چھتے روڈ پر نہیں آئے میں آپ کو یونیورسٹی نے یہ کیا آج کی بات نہیں ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی یونیورسٹی نے جینیو کے اندر جاتے ہیں موکرن سسپینٹ کے بعد تب یہ لوگ ان کا ویروت جاتے ہیں یہ دس بچے ہیں جن کے خلاف ویروسٹی نے پرانہ موکردی جن کے خلاف ویروسٹی نے کانروائی کی جب مہمہم راسپتی عریقرد موکردی کنویتا انہوں نے ایکسپ کیا مہمہم کو سب سے پہلے اپنی وکرد نلیقر کیا کیا جانو کی طور پر لکھا ہے چاہتے ہیں اگر ہاں ایک منٹ باشکور جنہ کی پھوٹو آٹائیے پہلے پر بات کریں گے پہلے بات ہوتی ہے جینیو کی جینیو میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر سب کو دکھ تھا آج ایمیو میں بھی آجادی کنارے لگتے ہیں اس سے بڑا دربھاگی کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آتنکووادی کی جنازہ نکالا جاتا ہے اور لاکھوں کی بھیڑ گھاٹی میں گھٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد بابرکادری جیسے لوگ یہاں پر بیٹھ کر سر موچڑا رہے تھے آپ کو روہی چیل جی ہس رہتے ہم پہ دیکھئے آپ کو اس سے آشچر ہے میں اس بات سے آشچر چکت ہوں جس سرکار نے ساڑھے چھے سو سے زیادہ آتنکووادیوں کو مارنے کا دمب کیا اسی سرکار نے دنیا میں جو کہیں نہیں ہوتا وہ کشمیر میں ہونے دیا آتنکووادیوں کے سارجینک جنازے نکل رہے ہیں وہ ریکروٹنگ گراؤنڈ بنتے ہیں نئے آتنکووادیوں کا وہاں پر بندوقیں لہراتے ہوئے گن سلوٹ میل ملتا ہے مارے گا آتنکووادیوں کا ان کا مہمہ منڈن ہوتا ہے اسی علیگر مسلم انیورسٹی میں بھی سال بھر بھی نہیں ہوا ہے گوتم نولکھا کو بلایا گیا اس نے منڈانوانی کا وہاں مہمہ منڈن کیا اسی علیگر مسلم انیورسٹی میں دو ہزار تیرہ میں زاکر نایق کو پوائنٹ کیا گیا وہاں کے بورڈ میں تو آپ نے علیگر مسلم انیورسٹی کو ایک ریکروٹنگ گراؤنڈ وہاں ککرمتوں کی طرح یہ مانسکتہ پیدا ہو رہی ہے یہ وہی انیورسٹی ہے جس نے پاکستان کے آئیڈیا کو جنم دیا یہ وہی انیورسٹی ہے جس نے شیخ محمد عبداللہ کو پانچ سال میں احمیسی کرائی دو سال کی اور اس کے بعد کشمیر بھیج دیا مسلم کانفرنس پیدا کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں اس مانسکتہ کی جڑ اور بیج کھوجنی پڑے گی کہ وہ کیوں الگا آباد کو کیوں ہنسا کو کیوں اس طرح کی بٹوارے کی راجنیتی کو جنگ دیتی ہے اور ہر وہ شخص جو ساماجک مدبھیج پیدا کرتا ہے وہی وہی پایا جاتا ہے اس دیش کو راسپڑی دیئے اس پر راسپڑی دیئے جس نے ریش کو رہا ایک منتر روحید 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 لیکن آپ نے اس دیش کو قبول نہیں کیا مشکور جواب ہے آپ کے پاس کہ آپ نے دویراشترواد کے سندھان کو جب دیا اور آپ نے کبول کر رہے ہیں ہم کو چیز دی آپ کو سنٹرل یونیورسٹی کا ترمہ دیا یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان یہاں سے منا ہے یہ بتائیے پاکستان یہاں سے بنا ہوتا ہے پاکستان نیمیٹ بات کر رہا ہے آپ نے ایمیو سے مومنٹ ساری شروع ہوئی ہے آپ جہادستان کی تھوڑا اتیاز پڑھنیئے آپ اتیاز پڑھئے بات کر رہے ہیں آپ سب کو بتا ہے ہم نے سوچا تھا اتیاز پڑھنی ایکش میں آپ کچھ نئی درشتی پائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس بٹوارے کی راجنیتی نے کتنی قتل و گارت کی تو اس علم میں اس روشنی میں آپ اپنی ذہنیت بدلیں گے اپنی مانسکتہ بدلیں گے بلکل پڑھا رہے نہیں ہونا چاہیئے تھا بلکل پڑھا رہے نہیں ہونا چاہیئے تھا آپ اس بات پر چرچہ کیجئے کہ اپنے کشنیم کے حالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ ایک کشنیم کا نوجوان کلم جواب ہے مشکور وہاں دیش روحی لیکچر کے لیے کسی کو منچ کیوں دیا گیا جواب ہے مشکور سنیے آپ گوٹم نولکھا کی بات کر رہے ہیں سنیے سنیے گوٹم نولکھا گوٹم نولکھا ایک ہیومن رائٹ اکٹیوز آتاگوادی ہے بات رکھا باتو کی ہمایت کی ہے باتو کی ہمایت کر رہا ہے کیا باتو اٹھا ہمیں بات کر رہے ہیں جس منال وانی کے بارے ہیں ابھی ان کے چلے چلے نکھی سبکار کو اس منال وانی کا مہمہ منڈن جب آر ایوے باوتا سپریم کوٹ کے آج جب منال وانی کا وہ مہمہ منڈن کر رہا تھا بلکل ویرو دیا بلکل ویرو دیا اس وقت اس کا ویرو دیا مہم منڈر یونیور سیٹی کے اندر نہیں ہوا مہلے کے تھے جنہوں نے یہ بات رکھی ان کو یونیور سیٹی نے یونیور سیٹی نے سسپریمٹ کیا کاغذ ماں تکھائیے کاغذ ماں تکھائیے کاغذ ماں تکھائیے چلے میں بریک لے رہے ہیں بھارت باتا کی جائے بولی مشکور ایک بار بریک لے رہی ہوں میں ایک بار بھارت باتا کی جائے بولی بولیے بولیے میرے ساتھ بولیے بھارت باتا کی جائے بولیے پھر بریک لے تیو بلکل بھارت باتا کی جائے بلکل بھارت باتا کی جائے بلکل بھارت باتا کی جائے یہ اصلیت ہے یہ اصلیت ہے یہ اصلیت ہے یہ اصلیت ہے بھائی صاحب نے وہاں ہی سے پاکستان یہ اصلیت ہے آپ کہیا بھارت باتا کیجئے بولیے پھر میں بریک لی رہی ہوں پاکستان آپ جا کے حصے پڑھئے آپ پاکستان کی حصے پڑھئے اور آپ ہی جائے پاکستان مشکور میں آپ کے پاس آ رہی ہوں یہ میرا لازٹ سیگمنٹ ہے اس لئے مجھے پلیس بتا دیجئے گا کہ اس ٹکڑے گینگ سے آزادی کب ملے گی جی بس مجھے دو منٹ کا آپ سمیں دے دے یا دیر منٹ کا سمیں بینہ کسی ڈسکرمنٹس کے دیر یا دو منٹ کا سمیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک 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 ہے جیدی صاحب میں سیکنڈ سیگمنٹ میں نہیں لے پائی تھی سوری سن لیجئے بڑا بڑا آتنگوادی کون برہانوانی یا نشانتہ کروال ایک وہ جو تمانچہ لے کے گھوم رہا تھا آپ ڈسکرمنٹس 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 کارکرم کے کارکرم کے انت میں ایک ہو جائیے سر کارکرم کے انت میں تو ایک ہو جائیے آدنگوادی کے جنازے پر میں انت میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہنا چاہوں گا بشیر وانی پتا ہے منان وانی کے ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیجیے انہوں نے کہا تھا کہ میں صوفی پرمپرا کو بڑھانے والا پڑھانے والا آپ نے بیٹے کو اتنا بڑھا کیا وہ اسی پرمپرا کا تھا علیگر مسلم یونیورسٹی جا کے برگل آیا گیا جب وہ وہاں سے لوٹا تو وہ بڑھنی پتا ہے اور اسی لئے مشکور اسی لئے مشکور اسی لئے مشکور یہ بشیر وانی سٹیٹمنٹ ہے یہ سب ہوتا رہے گا جب تک آپ جو آتھرٹی جنبیوار ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں بلکل اور اسی لئے مشکور اسی لئے ایک بار بھارت ماتا کی جائے بول دیتے سب کے ساتھ تو شاید یہاں پر لوگوں کی سوچ اور مانسکتہ بدل جاتی نہیں تو یہی سوچ لے کر جائیں گے یہی سوچ اور یہی مانسکتہ کے ساتھ آپ ہا رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی مانسکتہ کے ساتھ جینے کے لئے مجبور کرتے ہیں باتانا پڑے کامی سوشل میڈیا کے لئے آج ہمارا سوال تھا کہ کیا ایمیو کو ٹکڑے گینگ سے آزادی ملنی چاہیے درشکو نے کہا ہے چرانوے فیزدی لوگوں نے کہا ہے ہاں چار فیزدی ایسے بھی لوگ جو کہہ رہے ہیں نہیں اور دو فیزدی لوگ جوابیں دے